وَحَفَظَتَ دِينِكَ وَخُلَفَاءَكَ فِي أَرْضِكَ وَحُجَجَكَ عَلَىٰ عِبَادِكَ اپنے دین کا محافظ اپنی زمین کا خلیفہ اور اپنے بندوں پر اپنی حجت قرار دیا ہے وَطَهَرْتَهُم مِنَ الرِّجْسِ وَالْدَّنَسِ تَطْهِيرًا بِإِرَادَتِكَ اور انہیں اپنے ارادے سے ہر رجز اور آلودگی سے اس طرح پاک کیا ہے جو پاکیزگی کا حق ہے وَجَعَلْتَهُمُ الْوَسِيلَةَ إِلَيْكَ وَالْمَسْلَكَ إِلَىٰ جَنَّتِكَ اور پھر انہیں اپنی بارگاہ کے لیے وسیلہ اور اپنی جنت کا راستہ بنا دیا ہے رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ صَلَاةً تُجْزِلُ لَهُمْ بِهَا مِنْ تِحَلِكَ وَكَرَامَتِكَ خدا آیا محمد و آل محمد پر ایسی رحمت نازل فرماؤں جس کے سر یہ ان کے عطیے اور کرامت کو فراما کر دے وَتُكْمِلُوا لَهُمُ الْأَشْيَاءَ مِنْ عَطَایَاكَ وَنَوَافِلِئِكَ وَتُوَفِّرُ عَلَيْهِمُ الْحَضَّ مِنْ عَوَائِدِكَ وَفَوَائِدِكَ اور اپنی عطا اور انعامات کو مکمل کر دے اور اپنے تحائف اور منافع میں ان کے حصے کو وافر بنا دے رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ صَلَاةً لَا أَمَدَ فِي أَوَّلِهَا وَلَا غَایَتَ لِأَمَدِهَا وَلَا نِحَایَتَ لِآخِرِهَا خدا آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہلِ بیت پر وہ صلوات نازل فرماؤں جس کے اول کی کوئی مدت نہ ہو اور مدت کی کوئی غائت نہ ہو اور آخر کی کوئی انتہا نہ ہو